اسلام علیکم دیئر ویورس میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عبدالسطار اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس انفور ٹی وی دیئر ویورس آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ خنجراب نیشنل پارک کے بارے میں مکمل ڈیٹیل شیئر کریں گے امید رکھتا ہوں آپ کو یہ والی ویڈیو ضرور پسند آئے گی دیئر ویورس اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے یہ بات کرنا مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ خنجراب نیشنل پارک کے اوپر ڈیٹیل شیئر کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلو کہ ہمارے اس چینل پر سب سے پہلے ہزار گنجی چلٹن نیشنل پارک کے بارے میں ڈیٹیل شیئر کی گئی تھی اس کے بعد ہنگول اور اس کے بعد کیسر نیشنل پارک اور آج ہم خنجراب نیشنل پارک کے بارے میں مکمل ڈیٹیل شیئر کریں گے امید رکھتا ہوں ان ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی خنجراب نیشنل پارک شمالی علاقے جات بالائی ہنزہ پاکستان میں واقع ہے دنیا میں بلند ترین مقامات میں پایا جانے والا یہ پارک بہت ہی نایاب جنگلی حیات کا مسکن ہے شمالی علاقوں میں واقع دوسرا نیشنل پارک خنجراب نیشنل پارک ہے یہ نیشنل پارک گلگٹ سے 269 کلومیٹر شمال مشرق میں دو لاکھ چھبیس ہزار نو سو تیرہ ہکڑ پر پھیلا ہوا ہے اس علاقے کو اپریل نائنٹین سیونٹی نائن میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا یہ پورا نیشنل پارک چونکہ سطح سمندر سے بہت زیادہ بلند ہے تین ہزار دو سو میٹر سے لے کر چھ سو میٹر تک اس لیے سال کے بیشتر مہینوں میں پورا پارک برف میں ڈھکا رہتا ہے پورے علاقے میں وسیع آریز گلیشیئرز اور برفانی چھیلے ہیں اس علاقے میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چودہ درجہ ڈگری سینٹی گریٹ اور کم سے کم بارہ درجہ سینٹی گریٹ رہتا ہے خنجراب نیشنل پارک کے علاقے میں سبزہ بہت کم ہے کیونکہ برفانی موسم سبزے کو نمو نہیں پانے دیتی اس علاقے کو نیشنل پارک قرار دینے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں پائے جانے والے جنگلی جانوروں کی نایاب اقسام کو تحفظ فراہم کیا جائے بالخصوص بھیڑوں کی ایک نایاب نسل مارکو پولو شیپ کی نہ صرف حفاظت کی جائے بلکہ ان کی افضائش نسل کے لیے موضوع ماحول فراہم کیا جائے مارکو پولو شیپ کے علاوہ یہاں برفانی تین دوئے لومڑی برفانی ریچ سراح بکروں اور سنہرے چوہوں کی بھی متعد اقسام موجود ہیں شہرائے کراکرم بن جانے کی وجہ سے عام لوگوں اور سیاہ کی یہاں تک رسائی آسان ہو گئی ہے اس لیے ہر سال کافی دادات میں سیاہ خجراب نیشنل پارک آتے ہیں شہرائے کراکرم فرسو کے قریب جوار میں کافی ہوتل ہیں جہاں سیاہ قیام کر سکتے ہیں دیئر ویورز آپ کو خجراب نیشنل پارک کے متعلق ڈیٹیل کیسی لگی اور ان کے جانور آپ کو کیسے لگے اور آپ نے کبھی زندگی میں خجراب نیشنل پارک کا وزٹ کیا ہے تو کومیٹس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا ہرگس مت بھولیں کیونکہ ہم لوگ آپ کے کومیٹس رید کرتے ہیں اور ہمارے اندر حوصلہ افضائی پیدا ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے ہوسٹ اور دوست عبدالستار کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان